موسیقی 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 کیا کہا اور اس کو پہلے ہی گورنمنٹ ڈنائے کر چکی ہے بلکل ایڈمیرل جعبید اکبال کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی اوکے اچھا ایڈمیرل صاحب میرا بہت ہی چھوڑا سا سوال ہے آپ سے پاکستان کے لیے کون زیادہ خطرناک ہے سریل المیڈا جنرلسٹ یا حافظ سعید ٹیررسٹ کون زیادہ خطرناک ہے دونوں ہی خطرناک ہیں آپ حافظ سعید کو ایکول رکھ رہے ہیں سریل المیڈا کے ساتھ جی ہاں دونوں ہی خطرناک ہیں کیوں کیونکہ دونوں ہی بہیمان ہیں کیسے ایسے کہ یہ جو جنرلسٹ ہیں تمام انڈیا اور پاکستان کے یہ اپنی اپنی جو ہے سرخی جمانے کے لیے چیزوں کو ہوا دیتے ہیں جو اصل مسئلے ہیں دونوں ملکوں کے ان کو دباتے ہیں اور دشمنیاں بھڑاتے ہیں سنسیشن پیدا کرتے ہیں اور جو نون سٹیٹ ایکٹر ہیں وہ جو ہے اگر کوئی کام کرتے ہیں وہ نہیں یہ سمجھتے کہ ان کی وجہ سے دیش کو ملک کو شاید زیادہ نقصان ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے تو جنرلسٹ جو ہیں وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ دیکھئے آپ نے اپنا راہول گاندی کی جو ہے پوری سٹیٹمنٹ مور نہیں چلنے دی تو یہاں پہ نہیں نہیں راہول گاندی پہ ڈیویٹ کرنا ہوگا تو میں آپ کو نہیں بلاؤں گا ہم بات کر لیں گے اس کے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں شازیب جلانی میرے ساتھ ہے میں انڈین گیس کے پاس بچاؤں گا دو میٹر سبر کر لیں شازیب جلانی میرے ساتھ ہے پاکستان کے خبر نفیس انہوں نے ابھی میں آپ سے جو آپ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بات کر رہا ہوں اور شازیب نے کہا یہ انڈین ٹی وی پر ابھی لائیو ڈیبیٹ میں کی پاکستان میں بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے پاکستانی حکومت کا کی ایک سٹوری پہ اتنا زیادہ آور ریاکشن ہو رہا ہے پوری کی پوری سرکار پریشان ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کی سیریل ال میڈا جو ہے وہ بے ایمان ہے وہ حافظ سعید سے بھی زیادہ خطرناک ہے شازیب دیکھئے جو شازیب سے پوچھ رہا ہوں میں شازیب سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھا میں نے شازیب سمجھائیں گے آپ دیکھیں سنیے ایڈمیل صاحب دیو ریسپیکٹ سنیے شازیب کو یہ ایک بہت ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ سارے پتر پکاروں کے لیے یہ کہنا کہ وہ بدنیت ہیں اور ان کو جوڑنا ایسے ایسے پرسنیلٹیز کے ساتھ اتنے کانٹروورشل پرسنیلٹیز کے ساتھ جس کے بارے میں یو ان نے کہا ہو کہ وہ ٹیرریسٹ ہیں مطلب آئی ٹھنگ جس is the the height of ignorance مطلب with all due respect جنرلیسٹ جو ہیں وہ سویل سوسائیٹی کا حصہ ہیں انہوں نے بری لڑائی لڑی ہے اس ملک میں for democracy for rule of law ٹھیک ہے کچھ اچھے جنرلیسٹ ہوں گے کچھ بھورے ہوں گے کچھ پیٹریارٹیزم کے نشے میں ڈوبے ہوں گے کچھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں لیکن سیرل ایک credible journalist ہیں اور ڈاؤن اخبار جو ہے ایک کافی credible سب سے credible نیو سیپر ہے پاکستان کا آپ کی بات پر اس نام سر ہرارہ ہے ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ہیں آپ ایڈمیرل صاحب شازیب کی بات سنی آپ نے کیا آپ میں نے سن لی شازیب کی بات اب شازیب صاحب میری بات سنیں شازیب صاحب کے لیے ان کو پاکستان کے حقائق کا علم ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ ملک کی سلامتی جو ہے ان کے لیے اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کو اپنی سٹوری کی جو ہے سنسیشن وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میں ڈاؤن کے جو ڈاؤن ان کے ساتھ اپ ہولڈ کیا ہے ڈاؤن اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہے تو میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس سٹوری ہے اور وہ صحیح ہے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاؤن ریالیٹیز ہیں وہ بھی ایک پاکستانی ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی بات ہے تو ان کو بیک گراؤن پاکستان کا پتہ ہے کہ پاکستان میں جو مولیت جو ہے اس کی کیا سیچویشن ہے سوری ایرمیرل صاحب آپ لائیو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر یہ بول رہے ہیں کہ جو آرمی کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے جو جورلیس کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں میں نے یہ لفظ نہیں کہا آپ نے نہیں کہا لیکن سمجھ میں آتا ہے ہم لوگ گوسیقے نہیں بیٹھیں آپ نے کہا سر شروع میں آپ کے شب ہے کہ آفیس سعید سے زیادہ خطرنا ہے سیریل ایم سوری میں دوبارہ ریوانڈ کر دوں گا آپ کے لئے ایڈمیرل صاحب آپ ایڈمیرل ہیں کوئی چھوٹے موٹے آفیسر نہیں ہیں آپ آپ ایڈمیرل جا کے ریٹائر ہوا ہے سر آپ کی بہت ریسپیک ہے اور ہوگی پاکستان میں ہونی بھی چاہیے آپ جس پوریشن سے ریٹائر ہوا ہیں یوں آپ کو جب آپ شہزے بشارہ کر رہے تھے ایم سوری میں دوں ایم سوری میں دو ایم سوری میں دھو ڈمیرل صاحب لیکن آپ ٹھیک ہے سنیں پرفل کےتکر کچھ بول رہے ہیں پرفل کےتکر جنرل بخشیوں صدات ناثنی ہیں یہاں پہ آپ کی بات پہ بھی ریاک کرنا چاہ رہے ہیں پرفل کےتکر جنرلسٹ ہے انڈیا میں سنیے سنیے پرفل کےتکر پرفل کےتکر نے ہاتھ اڑھایا جی ابھی آپ سنیے پرفل یہ جو دو ڈیفرنس اوپینینز دکھائی دے رہا ہے سامنے سامنے جنرلسٹ کے بیچ اور فوجیوں کے بیچ آپ کا ریاکشن پاکستان میں پرفل کےتکر پرفل کےتکر سمیت جی آپ نے آپ نے بڑا آپ نے بڑا پوائنٹیڈ اور سٹیک کوئیسٹن پوچھا کہ حافظ سعید اور سریل اس میں پاکستان کے لیے زیادہ خطرنا کون ہے آج جو جس طرح سے پاکستان سرکار نے اس کے لیے ریاک کیا ہے اس سے تو ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ شاید پاکستان کے لوگوں کے لیے سیویل سوسائٹی کے لیے تو حافظ سعید زیادہ خطرناک ہے لیکن پاکستانی حکومت کے لیے سریل زیادہ خطرناک ہے یہ ڈائیکوٹومی پاکستان میں اُبھر کر آ رہی ہے وہ آج کی نہیں ہے یہ پہلے سے ہی رہی ہے لیکن اس حکومت میں ہم دیکھے تو ایک بہت مہتوپورنہ گھٹنا ہوئی تھی موڈی جی کی لاہور وزیٹ کے بات جس کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں لیکن پاکستان میں اس کا بہت بڑا اہمیت رہی اور وہ تھے پنامہ پیپرز پنامہ پیپرز میں پردان منتری شریف کا نام آنا اور اس کے بعد ملٹری اور آئی ایس آئی اپنا کنٹرول ریسٹور کرنے کے لیے اس لیے یو این میں جو بھاشا شریف بولتے ہیں وہ ملٹری کی بھاشا بولتے ہیں ابھی جو ریپورٹ سیریل نے کیے دیکھیں نام جو لیے ہے اس سے زیادہ وہاں پہ ہڑکم مچا ہے بلکل انہوں نے نام جو لیے ہے وہ سیدھے سیدھے سہباز شریف جو نواز شریف کے بھائی ہے اور ریزوان اکتر جو آئی ایس آئی کے ڈی جی ہے ان کے سیدھے نام لیے ہے وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ریزوان اکتر صاحب ابھی چاروں جو پاکستان کے پروینسس ہے اس میں جا کر آئی ایس آئی کے جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کو ہدایت دینے والے تھے کہ یدھی لاؤ کے انسار یدھی کوئی ٹیرریس نیٹورک پر ایکشن ہوتا ہے تو اس میں انٹرفیر نہ کرے اب یہ میسیج حافظ سعید اور آزر مسود جیسے لوگوں کے طرف جانا یہ حکومت کے لیے خطرہ ہے کیونکہ اس میں بہت بڑے انٹریسٹ ایلیٹ کے فسے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کا جو پبلک اوپینین ہے جو سریل جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ یہ سیدھا سیدھا دکھا رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار کے لیے ان کے انٹریسٹ بنے رہنا آرمی آئی ایس آئے اور گورمنٹ کے انٹریسٹ بنے رہنا یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کی جو سیفٹی ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے سیدھا دن بھر میں آج کئی سارے پاکستان کے چینلز میں نے مونیٹر کیے پرسنلی بہت سے لوگوں کے ٹویٹس کو دیکھا میں نے جو میں انگریزی پڑھ پاتا ہوں کہ اردو تو پہ جانتا نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے اس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے سیدھا کی اس اس سو کالڈ بین نے جس طریقے سے سیریل پر روک لگائی ہے وہاں پر اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اتنا زیادہ جو پبلک ہے اس کو اپینین اتنا کھل کر ہو گیا سرکار کے خلاف حکومت کے خلاف جیسے جیسے بگاوت ہو رہی ہے میں بڑے بڑے جنرلیس کو سننا تھا زیا صاحب کو آمد میر کو دن بر تمام چینلز پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا حکومت کو یہ خود شازے بھی ہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کیسے ریاکشن ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی فوجی حکومت آکے موند رہی ہے کیوں سیدھار الگ تھلگ پڑ گئے اس لیے ڈر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں وہاں کا میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یا سرکار ہے اور پبلک ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈیویشن آنا شروع ہو گیا ہے اور اسی کا سنکیت کوزی کوڈے سے پردھان منتری جی نے بھی دیا تھا اور لوگوں نے اس میں انڈیا میں نہیں سمجھتے کچھ لوگ نہیں سمجھتے اس پہ میں نہیں جاؤں گا مگر یہ ایک ویجنری ڈپلومیسی بھی تھی اور ایک اپروچ بھی تھی آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو سیویل سوسائٹی کو ریپیزنٹ جو کرتے ہیں وہ پترکار کرتے ہیں اور انہی کے اوپر بینڈ لگ رہا ہے اور یہی پاکستان کے حکومت ہے اور یہی آم فورس پاکستانی آرمی ہے جو کہتی ہے سرجکل سٹرائک کے بعد کہ آپ میں ہم انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا کو ایلو سی لے جا رہے ہیں اور یہاں پر ان اور اور ان کو یہاں پر جو میڈیا ہے پاکستانی میڈیا ان کے اوپر ان کے اوپر گیک آرڈر لگ جاتا ہے تو پاکستان کا جو رویہ ہے یہ صاف دکھلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر ایک سیول وار کی طرف سیول انریسٹ کہوں میں وار تو نہیں کہوں سیول انریسٹ کی طرف پاکستان بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور وہاں پر ایک ماحول بن رہا ہے کہ یہ جو آرمی ہے اور آئیس آئی ہے اور وہ جس پرکار سے ٹیررزم کے ساتھ اور ٹیررز کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان کو نقصان دے گا اور اس کا نتیجہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی جو سامنے آتا ہے وہ ہمیشہ پترکار آتے ہیں اور میڈیا آتی ہے اور وہ آواز ہوتی ہے جو جنتہ کی ہوتی ہے اور وہ آواز پاکستان میں اٹھنے لگی ہے بلکل جنرل صاحب جنرل صاحب اور ایڈمیرل صاحب میں پہلے جنرل بکشی کے پاس آنا چاہوں گا یہ وہ ریپورٹ ہے شریل کی جو میرے ہاتھوں میں ہیں جس نے پاکستان میں بھوکم مچا دیا ہے راجنیتک طور پر سیاسی طور پر اور اس ریپورٹ کے آنے کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں بیٹے چار دنوں میں اس نے دکھا دیا ہے کہ شعباز شریف صاحب ہو یا وہاں کے آئیس آئی کے مکھیاں ہو یا پردھان منطری ہو یا راہل شریف ہو یہ سب لوگ سچائی کو سامنے آنے سے گھبراتے ہیں اگر یہ ریپورٹ ڈینائیبل تھی تو سیریل پر روک کیوں لگا دیا اس کو ایس ٹی کے لیس میں کیوں ڈال دیا اگر یہ خبر گلت تھی تو سیریل پر مقدمہ کیوں نہیں کیا گیا اگر سیریل جھوٹ بول رہے ہیں تو صاحب سمجھ میں آتا کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہیں چینل بکشی دیکھئے ایسا ہے میں تین پوائنٹس بتاؤں گا نمبر ایک بہت دیر سے پاکستان یہ فکشن پروپگیٹ کر رہا ہے کہ یہ سب نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اس میں پاکستانی سٹیٹ کا کوئی کوئی لین دین نہیں یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیش میں ایسے طبقے ہیں جو اس فکشن کو طول دے رہے تھے نمبر ایک نمبر دو پاکستان نے اس باری کشمیر کے مدے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اب کئی مہینوں کی کوشش کے بعد اسے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ پوری دنیا اس سے الگ تھلگ ہے پوری دنیا بالکل کوئی گھاس نہیں ڈال رہی یہ سارے انٹرنیشنلائزیشن کے راگ یہ کشمیر کے راگ بکاوز پاکستان سے دنیا تنگ آ چکی ہے اس کی ٹیررزم پہ ریجن میں تو وہ بری طرح آئیسولیٹ ہوئے ہیں افغانستان بانگلہ دیش بھوٹان شری لنکا نیپال سب نے سارک میں جانے سے منا کر دیا کیونکہ ان کے جو پڑوسی ہے وہ تو تنگ آ چکے ہیں دنیا بھر میں جہاں دنیا بھر میں جی مینہٹن میں بم پھڑتا ہے تو اس کے فارمولے کوئٹا سے لوگ سیکھ کے آتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم کو بتا رہے ہیں کی سرجریکل سٹرائک ہوئی ہی نہیں آپ کے سامنے سبوت ہے کی سرجریکل سٹرائک ہوئی ہے تبھی چیٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں پاکستان میں اور کھلی بیٹھک میں تو نہیں لیکن جو کلوز ڈور میٹنگ تھی اس میں پاکستان کی سرکار سیول سرکار کو اب اتنی ہمت ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کی فوج سے پوچھے صاحب یہ جو آپ نے پال رکھے ہیں آتن کے سرگنا انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹیڈ ٹیرریس جو آپ نے پال رکھے ہیں یہ ہم کو بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں دنیا بھر میں ہم الگ تھلگ پڑ گئے افسوس کی بات یہ کہ یہ رپورٹ لگتا ہے کسی سرکار کے طبقے نے ہی لیک کری اور اور اب جو ہے ساروزنیک ہو گیا ہے پہلی بار جو ہے پردہ فاش ہو گیا ہے جنرل صاحب پہلی بار ایسا ہوا ہے میرا سوال ایڈمیرل صاحب سے ہے ایڈمیرل صاحب پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں سویل حکومت اپر ہنڈ رکھتی ہے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو سرل نے لکھی اور جس طریقے سے ڈینای آیا اس کی ترند بعد پھر ثابت ہو گیا کہ نہیں وہ بھی پپیٹی ہے اور چیزوں کو تو راہل شریف ہی چلاتے ہیں نواز شریف نہیں چلاتے ہیں وہ تو چلتے ہیں ان کے اشارے پر ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب میرا سوال تو سن لیجے میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں آپ ہی کو موقع ملے گا ہم نے بھی جو باتچیت کی تھی ہمارے نیٹورک نے آئی بین سیون نے نیٹورک ایٹین نے آپ کے ایس پی پی اوکے میں میرپور رینج کے گلام اکبر انہوں نے کہا اس باتچیت میں صاف طور پر کہ آرمی کے لوگ ان لشکریوں کو لاکے یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں لانچنگ پیٹ پر آرمی کے لوگ بولا اور وہ خود پولیس کے آدمی اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کا مطلب تو صاف ہے آرمی آگے بڑھا رہی ہے اس کا مطلب آرمی کو دکت ہے کہ اس کی پول کھل رہی ہے اس طرح کی خبروں کہانے سے جو سیریل جیسے جنرلیس لکھتے ہیں ایڈمیرل صاحب اچھا پھر ایک آپ بات آپ پولیس مجھے کرنے دیجئے بیچ میں نہ بولیے دیکھئے پاکستان کا ایک اپنا ملک ہے اپنا کلچر ہے اور اپنا وے آف ان کا حکومت ہے اگر پاک فوج اور عوام ایک پیج پہ ہیں اور پاک فوج کو عوام چاہتی ہے تو ہماری طرف سے سب لوگ جو ہیں وہ جو مرضی کہیں ہم پاک فوج کے ساتھ کریں ہم اس پہ فخر ہے اب مجھے بتائیے پاک فوج چناب لڑتی ہے کیا آپ کیاں بلکل پاک فوج چناب لڑتی ہے آپ کیاں آپ نے کہا کہ حکومت پاک فوج کے ساتھ عوام ہے ہمیں فخر ہے دیکھیں ابھی آپ بات کریں نا ہمیں فخر ہے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی ارے بھائی آوام نے ایک سرکار کو چنا آوام نے بوٹ ڈالا آوام نے نواز شریف کو پردان منتری بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں کی ہم فوج کے ساتھ ہیں لڑائی تو فوج بنا سیویلین کی ہو رہی ہے نا دیکھیں اگر نواز شریف کو اگر اس کا وہ سمجھتا ہے کہ پردان منتری اس کو کوئی نہیں مان رہا تو ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے اور راہیل شریف کو جس پر یہ الزام لگا رہے ہیں شعباز شریف راہیل شریف کو ڈی جی صاحب کو ڈی جی آئی سائی کو ان کا اسطیفہ نہیں دینا چاہیے اکتر صاحب کو اگر ان کا دیکھیں ہمیں تو فخر ہے ایڈمیرل صاحب آپ انڈین چینل پر بیٹھ کر اپنے پرائم منسٹر کا اسطیفہ مانگ رہے ہیں اور آپ جائیں میں آپ کیا بول رہے ہیں آپ کی باتوں پر تمام پینلیس حسر ہیں آپ اپنے پرائم منسٹر کا اسطیفہ مانگ رہے ہیں لیکن آرمی چیف کو کچھ نہیں بول رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں آرمی چیف کو دکھت تو وہیں آرمی چیف کے ساتھ دکھت تو آرمی کے ساتھ ہی ہے آپ کو آپ کو بات جو ہے نا آپ نے اپنی کرنی ہو تو اور بات ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان آرمی ان کے دل کی بات کرتی ہے عوام فوج کے ساتھ ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے یہ عوام نہیں ہے یہ ڈان اکبار آپ کا عوام نہیں ہے یہ ڈان اکبار یہ ڈان جو اکبار ہے یہ عوام نہیں ہے اس کو عوام نہیں پڑتی ہے دیکھیں ڈان کا اکبار اس کو عوام نہیں پڑتی ہے یہ پاکستان کے باہر سے چھپتا ہے یہ پاکستان کے باہر سے چھپتا ہے بھئی دیکھیں ان کے کئی جو ہیں وہ پیڈ ہیں کئی رو سے پیڈ ہیں کئی دوسرے ان کے جو بات سنیے آپ اپنے لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں آپ اپنے پاکستانیوں کو بول رہے ہیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ کے لیے سال سیریس اور سیریس سینئر آدمی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جنللیس بک جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اقبار بک جاتے ہیں آپ کے اکھبار بک جاتے ہیں آپ کے بکے ہوئے ہیں آپ ابھی آپ کہہ رہا ہے ڈان اقبار بکاہ ہوا ہے ابھی آپ کہہ رہا ہے کہ پیڑ ہیں روک ایجنٹ ہیں اب آپ کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اپنے آپ یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس موقع پہ کشمیر کی بات تو نہ کریں کشمیر پہ ظلم کے بات ک wym costs کے بات ہی نہیں کی ہے ایشائی رضا صاحب آپ نے آرٹیکل پڑھائی کی نہیں پڑھائے میں آپ کو دونا دوں میں آپ کو آرٹیکل نہیں پڑھائے تو دو بیس سیکنڈ میں بتا دوں سریل علمیڈا سریل علمیڈا اس آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ہگر ہم آتنکیوں کو ایسے ہی پناہ دیتے رہیں گے حافظ سعید کا نام لیتا ہے وہ حکانی نیٹوک کا نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو دنیا میں سمرتھر مل رہا ہے اس کی وجہ سے امریکہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے اس کی وجہ سے چین آپ سے دور جا رہا ہے اور اس کے بنا پر اگر ہم نے ایکشن نہیں لیا ہماری ملٹری ان کو بچاتی رہی شعباز شریف کے مطابق تو ہم کہیں کہ نہیں مچیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیکل میں کیا لکھا ہے شعباز شعباز شعبہ شعبہ بھائی میں ہمارے اکبار دون جیسا پیپر یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ جعوید اکبال صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور اس سے آپ کو یہ ایک لیر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب آپ تھوڑا سا پانی بھیجے اب تک میں شازیب سے بات کر لیتا آپ کی سانس بھول جائے گی پانی پانی بھیجے شازیب کچھ بولنا چاہ رہے شازیب شازیب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیسے یہ ایسے کریکٹر دھون لیتے ہیں پاکستان میں وہ سپیک نون سٹاپ اور وہ بتاہلی کیا کیا آٹریجز باتیں کرے ہوتے ہیں اگر ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے تو ہم آج یہاں پہ نہ ہو جاتے ہم آج ہیں کہ ایک elected government ہے انڈیا کے ساتھ relations better کرنے کی بات کرتی ہے لیکن جب جب بات کرتی ہے تو کہیں پتھانکورڈ ہو جاتا ہے کہیں اڑی ہو جاتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے اس طرح سے دیش چلتے نہیں ہیں اب یہ وہ لڑائی ہے جو پاکستان کے اندر ہماری civil society لڑ رہی ہے اس کی لیے بھارت ہمیں نہ کوئی help کر سکتا ہے نہ ہی کوئی ہمیں help چاہیے نہ ہی کوئی terrorism چاہیے یہ ہماری internal لڑائی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں دیکھیں جو جو جنرلس ہیں ہم بھی اپنے ملک کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ان کی ہیٹ کی بات کرتے ہیں ان کی ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں شازیب 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 جن میں برداشت کا کوئی مادہ نہیں ہے they cannot listen to another person شازیب if you invite me then please you need to tell your people شازیب میں تو سے ریکویس کر رہا ہوں لیکن ایڈمیرال صاحب لگا تاہر بول رہا ہے ایڈمیرال صاحب ایڈمیرال صاحب ارے آپ کے پاکستانی ساتھی آپ کے ساتھ ہیں ان کی بات تو سن لیجئے آپ ہم لوگوں پر شازیب شازیب کی بات نہیں سن رہے ہیں ایڈمیرال صاحب آپ ان کو چنوٹی دے رہے ہیں انڈین ٹی وی پر آپ ان کو دھمکی دنے کا انداز پر بات کر رہے ہیں ایڈمیرال صاحب this is not done please please talk properly ایڈمیرال صاحب ایڈمیرال صاحب کیوں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ایڈمیرال صاحب بھائی میں نے میں بول رہا ہوں تمام 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 ویورز کو میں کہنا چاہتا ہوں جو اس شو کو دیکھیں گے انڈیا میں پہ اور انڈیا کے باہر بھی کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر جعوید اقبال صاحب کو اس دیبیت میں بلایا کہ سینئر موز چارگی کا ریپرزنٹیٹیو آ جانا چاہیے اور فوج کی طرف سے اسی لئے میں نے آپ کو کال کیا ایڈمیرال صاحب ایڈمیرال صاحب آپ اپنے ہی پاکستانی ساتھی کو انڈیاں چینل پر ترہ ترہ سے پوچ رہے ہیں چلیے میں آگے بڑھ داؤں پرافل کیت کر کچھ بولنا چاہ رہا ہے ایڈمیرال صاحب دیکھا آپ نے کیا ستیتی ہے پاکستان میں ایڈمیرال صاحب رکی نہیں رہے پرافل کیت کر سمیت جی سمیت جی ایڈمیرال صاحب گھم پھر کر کشمیر پر آنا چاہتے ہیں ان کو پوچھئے کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک اوکیپائیڈ جمہو کشمیر کی بھی بات کریں گے بلوچستان کی بھی بات کریں گے گلگیت بالتستان کی بھی بات کریں گے وہاں پہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بات کریں گے وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کے پچھ میں نہیں ہیں وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ آرمی کیا کرتی ہے ان کو اچھی طرح سے پتا ہے سچا ہی یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے آرمی آپ کو شادرین سے پوچھے رہی ہے لیکن پاکستان کو ابھی اس ڈینائل موڈ میں رہ کے نہیں چلے گا آپ کہہ رہے سے کچھ نینہ دینا نہیں ہے وہ بنزادین صاحب آپ کے آگوٹ آباد میں ملے اگر کتنے دن ڈینائل موڈ میں رہیں گے رفول مجھے تیس سیکنڈ دیجئے ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب کہنا ہے شازیب ہوندہ سکین ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب میں آخری بار آپ کو بول رہا ہوں اگر آپ ایسے ہی لگاتار بولتے رہیں گے تو مجھے آپ کا آڈیو ڈپ کرنا پڑے گا آپ برا مانیے تو برا مانیے آپ شازیب میرے گیسٹ ہیں آپ بھی میرے گیسٹ ہیں آپ شازیب کو کیسے ڈیمین کر رہے ہیں لگاتار اپنے ساتھ آپ کا آپ کا ساتھی ہے شازیب اور آپ اس کو لگاتا ہے اس کی کا لیٹنا کیا جا رہے ہیں عجیب آجی باتوں میں بات کر رہے ہیں بلوچسطان پر آپ سے سوال پوچھا جارہا ہے آپ کو شازیب سے پوچھے گداروں سے پوچھے کیا یہ کیا یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے شاید شاہد ہیں ایڈمیرل صاحب یہ موڈا صاحب یہ ان کا تعلق اس کے ایڈمیرل صاحب یہ آگر آپ کو شازیب سے دکھت ہے آپ آپ tinha طarmeی جانرال کچھ سوجین پر لی جگا آپ جو کھے تماشا پناتے ہو بعدم ایر میری ابھی ابھی پر سجئی بداخل باغ خراشن، ایر میں سachsen، ایر میں سرًا بنشان رکھون فرسی دیکھنے باغ خراشن بنا پر سجئی جنرال باغ خراشن ایک بنی باغ دینے آپ جو بال studied آن مر short ایکwat آم انجام کمنی باغ خراشن ایرپ چوان ایک آم جناب آم انجام جناب ایڈمیرل صاحب یہ ایسی سرجریکل سٹرائک ہے جس کا اثر آپ آج کی ڈیویٹ میں دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیویٹ میں اس سرجریکل سٹرائک کے ذریعے پاکستان کے سیول آوام میں وہ ہمت آئی ہے کہ وہ آپ کو کوئیسٹن کر رہے ہیں وہ آپ کو کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ آپ کس راستے پر اپنے ملک کو لے جا رہے ہیں جناب ایڈمیرل صاحب میں آپ کو بڑے عزت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ارے صاحب آپ حسیہ مت دیکھیں بڑی سیریس بات ہو رہی ہے بڑی سیریس ایک منٹ پلیز پلیز سن لیجئے پھر میں آپ کی سنو گا میں آپ کی کافی ویسے عزت کرتا ہوں آپ بڑے سینئر آدمی ہے سن لیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمت یہ ہے وہاں کے عوام کی کی تیس سال آپ کی فوج نے وہاں راج کیا ہے فوج نے اپنا کام چھوڑ کر اپنی ٹریننگ چھوڑ کر پولٹکس میں پڑی ہے اور اس کا جو کھمیازہ ہے آپ نے میدانے جنگ میں ہم سے بھگتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یہ یہ تاریخ سے تو آپ واقع ہوں گے جب فوج اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام کرنا شروع کرتی ہے تو وہ at the cost of its profession کرتی ہے یہ آپ آپ مجھے سہمت ہوں گے آپ دونوں کام نہیں کر سکتے یا آپ راج بات کریں یا آپ جو ہے فوجی کام کریں ہماری فوج کیول اپنے profession پہ concentrate کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے دو سو کمانڈو ڈائی سو کلومیٹر کے فرنٹیج پہ بلکل penetrate کر کے آٹھ لانچ پیٹ برماد کر کے واپس آئے آپ کو کانو کان خبر نہیں ہوئی آپ ان کو خروچ نہیں لگا خروچ نہیں لگا پائے مجھے سو رہے ہیں آپ کا ملٹری اتا نہیں ہے جن سے سمجھے سمجھے فرمائیے سہب آپ بہت بول رہے ہیں اسکر کو کوئی پاس آنا ہے صداد ناد سنگھا سرمائیے فرمائی ہے جناب جن نے صاحب لیٹ بھی کندک دوست جن نے صاحب لیٹ بی کندک دس ایڈ میل صاحب نگل نہیں کر سکتے ہیں شو کو ایڈمیرال صاحب بیٹھے پریز صداد ناد سنگھ صداد ناد سنگھ یہ جو ہوا پاکستان میں سریل کے ساتھ یا ڈان اکبار کے ساتھ اور جیسے ایڈمیرال صاحب ریاک کر رہے ہیں یہاں پر اپنے ہی میڈیا کو کہہ رہے ہیں بکا ہوا ہے راک ایجنٹ ہے پتہ نہیں کیا کیا پاکستان کا one of the most reputed نیوز پیپرز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حافظ سعید کھلیام گھوم رہا ہے لکھوی کھلیام گھوم رہا ہے مسود ازر کھلیام گھوم رہا ہے سلاودین کھلیام گھوم رہا ہے اور سریل جیسے لوگوں پر بین لگایا جا رہا ہے اس کو ٹریول نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کیا اس چیز کو لے کر ڈیپلومیسی کے لیبل پر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی بڑی جیت ہے اس کو پاکستان کو کارنر کرنے میں انڈیا کو اور بدد مل سکتی ہے یہ جو آپ نے کہا یہ کوٹنیتی کا ایک حصہ ہے اور کوٹنیتی کے تحت جو پردان منتری جی کا کوزی کوڈے کا جو بھاشن تھا اس میں یہ درس آیا تھا یہ دشاہ بھی دکھائی تھی پردان منتری جی نے اور اس کو لیتے ہوئے جو سیول سوسائٹی ہے پاکستان کی وہ جب تک ہی اب نہیں کھڑی ہوئے گی تو پاکستان کی جو حالت ہے وہ بتے بتر ہوتی جائے گی اور وہ جو ایک ماحول ہے اس میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل فورم کے مادیم سے ہم لوگوں کو بھی سب کو اڈریس کرنا ہے کہ پاکستان نورت کوریا کے راستے نہ چلا جائے اور اس کے اس کے لیے ایک ڈپلومیسی کا بھی ایک انگل آتا ہے انٹرنیشنل فورمز کا بھی آتا ہے ان لوگوں کو بھی سترک رہنا ہے مہد ساتھ ساتھ جو ایک فورت پلر جو ہم لوگ اپنی ڈیموکرسی کا کہتے ہیں اور وہ میڈیا ہے وہ میڈیا کو بھی پاکستان کا سترک رہنا ہے اور لگتا ہے کہ میڈیا پاکستان کی جاگنا شروع ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں گھبڑائی ہوئی ہے اور اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سوئے جو لوگ ہیں جو جو پتارت ہیں وہ کہیں جاگ گئے اور میڈیا نے وہ رول کھیل لیا تو پاکستان کی جو حکومت ہے اور آرمی کا جو کنٹرول ہے وہ چلا جائے گا اور ایڈمیرل صاحب کو ایک ہی بولوں گا اور بول رہتے ہیں ہافیز سعید اسلام کی کو ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایمانداری سے بتائیے بکشی صاحب آپ کے ایمیشریز آپ کے لیجسلیٹرز امریکہ گیا تھے حال میں اور انہوں نے رپورٹ دیئے آپ کے پارلیمنٹ میں آ کر جب پاکستان نے کشمیر کا ویسے اٹھایا تو امریکہ کے لوگوں نے کہا تو بھائی آپ کو پاکستان کشمیر ہے وہ ایک یائی کشمیر آپ نے ہڑپ رکھا ہے تو آپ کو کیا ہاں بنتا ہے کشمیر کا ویشے اٹھانے کا یہ آپ کو تماشا ملا ہے آپ فرانس کے تو آپ کو تماشا ملا اور فرانس کی سرکار نے کہا آپ کو کہ ہاتھ سعید کہاں سے آیا وہ آپ کی لئے کیوں پناہ آپ اس کو پناہ کیا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی تماشا ملا اور تماشا اتنا مل رہا ہے آپ کی آرمی میں ایک پوائنٹ اور بتانا چاہوں گا اس کے بہلے کہ میں شازیب کے پاس جاؤں ایک بڑی خبر آئی ہے شازیب ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایمنیسٹی ارے سن لیجیے ایڈمیرر صاحب آپ کے کانوں پہ جو رہنگی بہت ضروری ہے تب ہی پاکستان کے فوجی حکومت کو سمجھ میں آئے گا ایمنیسٹی انٹرنیشنل دنیا کی سب سے پرتشت سنستہ نے کہا ہے پاکستانی حکومت کو کی جو کچھ بین سریل پہ لگایا گیا ہے اس کو ہٹ آئیے ایسٹی کی لس سے اس کو باہر نکالی ہے ایمنیسٹی کہہ رہی ہے کمیٹی ٹو پروٹیک جنرلیسٹ کی سی پی جے کی جو ریپیٹر شازیب اس میں کہا گیا ہے کہ کتنے لوگوں کے حتیہ ہو چکی میں چاہوں گا کہ وہ گرافکس چلیں دوہزار سولہ میں دو لوگ مارے گئے دو جنرلیس مارے گئے پندرہ میں دو چودہ میں تین دوہزار تیرہ میں پانچ یہ تمام آقڑ ہیں پاکستان کے بارے میں کہ کتنے لوگوں کے حتیہ ہو چکے ہیں شازیب آپ کو لگتا ہے کہ ایمنیسٹی کی بات سنے گی وہاں کی حکومت دیکھیں ایمنیسٹی نے بھی کہا ہوگا ہمارا یہاں پہ یومن رائٹ کمیشن آف پاکستان ہے جو بہت کریڈبل ارگنیزیشن لائیرز کی انہوں نے تو آلیڈی کہہ دیا ہے جنرلیسٹ کو جو خطرے ہیں کبھی بھارت میں بھی ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات ذہن رہنی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان میں آپ دیبیٹ دیکھ رہے ہیں اس کا سرڈیکل سٹرائک کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سرڈیکل سٹرائک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ پاکستان کے اندر ایک سٹرگل چل رہی ہے جو آج کی نہیں ہے یہ دشکوں سے چل رہی ہے کہ یہاں کے جو سیویلینز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوج کا اپنا ایک بہت اہم رول ہے اور فوج کو سب سلیوٹ بھی کرتے ہیں لیکن جب جب فوج اپنا کام چھوڑ کر جیسے پہلے کہا جا رہا تھا جب وہ راج نیتے میں آ جاتی ہے جب وہ ہر ادارے میں گھر جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ کام کری ہے جو اس کے کرنے کا نہیں ہے اور جو فنڈیمنٹل چیز ہے جو آتن واد کا جو ایشو ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پچاس ساٹھ ہزار لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں that is a huge toll مطلب انڈیا cannot even compare سب سے زیادہ بڑے وقتم ہم خود رہے ہیں because of our state policy because of our state policy جاوید اکبال جاوید اکبال جاوید اکبال صاحب جاوید اکبال صاحب آپ کو سچائی سننے کی طاقت نہیں ہے آپ سچائی سننے کی طاقت نہیں ہے آپ سریل پر روپ لگا دیتے ہو ارے آپ سچائی کیوں نہیں سن رہو شازیب جو بات کہہ رہے ہیں غلط ہے کیا اس میں میں سری بھی کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ یہی وہ ایروجنس ہے یہی وہ ایریکشن ہے شرم آتی ہے شازیب کو شرم آتی ہے ارے آپ کو شرم آنی چاہیے ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب شازیب شازیب پورے تسلی سے بات کر رہے ہیں ابھی پورے ڈیویٹ پہ ایک بارک انہوں نے آپ کے بارے میں افشب نہیں کہا بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کیسی فاؤل لینگوئی جوز کر رہے ہیں ایڈمیرل صاحب دس شوز کی آپ کیسے ڈومینیٹ کرتی ہے آپ کی فوج وہاں پہ دس شوز کی آپ سیویل سیویٹی سے بات نہیں کرتے ہیں دس شوز کی سیویل سیویٹی میں کیوں اتنا ریزنمنٹ ہے ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب آپ تو فوج میں بھی نہیں رہے آپ تو پاکستان کے چھوٹے سے نیوی کے مقیار رہے ہیں آرمی کے چیف ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کیسے ریاک کر رہے ہیں آپ آپ شازیب کی لگتار توہین کر رہے ہیں ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل جعبید this is not done آپ نے آپ نے یہاں آکے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں آپ گھر کے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے آپ جا کے بات کریں گا اس سے آپ کے اپنے بیوی بچے گرینڈ چینل ان کو پسند نہیں آگا کہ آپ یہ کیا بول رہے ہیں ایک پاکستانی کے بارے میں آپ لوگ کیسے ہیں وہاں پہ آپ لوگ تمام تمیز کے دائروں کو بھول گئے ایڈمیرل صاحب آج آپ آج ایڈمیرل صاحب آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی پاکستان کی فوج کو i am sorry ایکسپوس کر لیا ہے پاکستان کے جنللس کے سامنے میں sorry بولوں گا بریک کے لئے جا رہا ہوں بریک کے اس پار ایس ایم ایس کے نتیجے بھی ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ترنت حاضر ہوتے ہم تو پوچھیں گے جاری ہے موسیقی 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 موسیقی